یا حسن 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 جب ہم دن میں تین یا پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں پانچ مرتبہ جب ہم سر سجدہ سبسجود ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں کہ آخر ہمارے ذہنوں میں ہماری سوچوں میں چل کیا رہا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمیں اس پاور کو اپنے اندر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ نالج کا تیل جو آج کل جاری ہو ساری ہے جو علم کی روشنی ہمیں سفینہ نجات آج کل دے رہا ہے یہ خیمہ سید الشہدہ جو ہمیں دیتا ہے جو لگتا ہے خیمہ جہاں سے ہمیں علم کا تیل ملتا ہے جب یہ ہمیں ملتا ہے اور جب ہم صبح صویرے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے جاتے ہیں نماز کو پڑھنا نہیں ہے صرف ہم نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی سوچیں ہمارے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں ہم ان سوچوں کے اندر اتنا مہب ہوتے ہیں کہ نہ ہم اپنی ذات کے ساتھ اندر کنیکٹ ہو پاتے ہیں نہ ہم اس دیوائن جو اللہ کی ذات ہے جو اس کا نور ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتے ہیں اور جب وہ کنیکشن نہیں ہو پاتا تو ہم دیٹیچ نہیں ہو رہے دنیا سے دیٹیچ نہیں ہو رہے کیونکہ پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن ہماری اٹیچمنٹ چیزوں کے ساتھ ہے ہم انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم کچن کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر دیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ایک حدیث ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے تو مومن کی جو میراج ہے اس میراج میں کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے let's understand this concept ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میراج میں جس طرح آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پہ گئے تھے اس دنیا سے ڈیٹیچ ہو کے اس دنیا کو پسے پشٹ ڈال کے اس دنیا کو دور چھوڑ کے اپنے دل سے نکال کے جب آپ وہاں پر گئے ہیں میراج پہ گئے ہیں تو بس پھر وہاں کا نور تھا وہاں کی روشنی تھی اللہ کا ڈیوائن پاورز تھی جو وہاں سے پاورز ملی بلکل اس طرح سے ہمارے آقا نے میراج کی مگر آپ سوچئے کہ کتنا بڑا توفہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے جو حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں جو آقا دو جہان محمد مصطفی کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں یہ توفہ دیا گیا کہ ہم دن میں وہی میراج پانچ مرتبہ کرتے ہیں مگر میراج ہوتی تب ہے جب ہم دنیا کی تمام سوچوں کو دنیا کی تمام فکروں کو پسے پشٹ ڈال کر پیچھے چھوڑ کر پھر ہم بیٹھتے ہیں اپنے جائے نماز کے اوپر پھر ہم اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں پھر ہم تمام سوچوں کو دور کرتے ہیں پھر ہم اپنے اندر کی جو روح ہے اس کو پرواز کرواتے ہیں وہ روح جاتی ہے اس اللہ کی بارگاہ میں جب وہ روح اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے جب اس کے گھر میں جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے گھر میں جائیں تو آپ خالی ہاتھ آ جائیں پھر وہ اللہ کی ذات آپ کو وہ وہ عطا کرتا ہے وہ وہ دیتا ہے جیسے جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ دیتا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس نور ہے اس کے پاس روشنی ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس خوشی ہے اس کے پاس علم ہے اس کے پاس معرفت ہے وہ سب آپ کی جھولی میں ڈالتا ہے جب آپ کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے کنیکٹ کر کے within yourself and with the ultimate divine اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ تمام powers آپ کے اوپر بارش ہوتی ہے اس نور کی تو وہ لے کر اپنے دل کے کوزے میں اپنے ذہن اپنی روح اپنے جسم میں لے کر جب آپ آتے ہیں تو آپ powerful ہو جاتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے نماز وہ connection ہے جس کے ذریعے وہ power of detachment جو ہے یہ والی power جو ہے وہ اندر اجاگر ہوتی ہے اور یہ detachment اگر آپ نے نماز میں نہ کی نماز میں اگر یہ detachment نہ ہوئی تو پھر ہم ساری زندگی کربلا کی نمازوں کو یاد تو کرتے رہیں گے کہ جب جنگ شروع ہو گئی اور نماز کا وقت آیا اور کچھ لوگوں نے پہرا دیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے نماز وہ کر رہے تھے ان کے اندر تھی power of detachment وہ power of detachment جو تھی اس نے اس دنیا سے ان کو ان لمحات کے لیے detach کیا اور وہ بس اللہ سے powers لے رہے تھے وہ نور کی بارش کو enjoy کر رہے تھے اور وہ جب نور کی بارش اور وہ تمام رحمتیں برکتیں جب آپ محسوس کریں مگر اس کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی جو powers اور اس دنیا کی جو پریشانیاں سوچیں تمام معاملات ان سے اپنے آپ کو دور کیا جائے لبہیچے یا حسین لبہیچے یا حسین یا حسین موسیقی